اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی تسلسل میں جو عوام کو میں ریلیف کے بارے میں بات کر رہا تھا اور خاص طور پر سپیشلی جو ہے بجلی کے معاملے میں بلوں کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اسی سلسلے میں میں بات کرنا مزید چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اس کو مزید سے مزید بجلی ریٹوں کو کم کرنے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر گھر میں لوگوں نے مجبورن یو پی ایس لگائے ہوئے ہیں یو پی ایس کے ساتھ بیٹری ہوتی ہے یہ ایک پچیس تیس پینتیس ازار پے کا ایک سلانہ اس کا ایک الہدہ خرچہ عوام پہ ہے سلانہ اس لیے کہوں گا کہ بیٹری ایک سال سے زیادہ نہیں چلتی ایک سال میں کئی بر آپ کا یو پی ایس خراب ہوتا ہے اگر ٹرانسفارمر جل گیا کبھی ٹرانسیسٹر جل گیا وہ اسی چکر میں بیچارہ رہتا ہے اور اس کو اتارنا لگانا اس کے لیے لیکٹیشن چاہیے ہر بندہ تو اتنا کام کو نہیں سمجھتا اس کی لیبر چارجز پڑھتے ہیں تو یہ سلانہ ایک الہدہ بجلی کے بلوں کے علاوہ عوام خرچہ دیتی ہے غلطی ساری آپ لوگوں کی حکمرانوں کی غلطی ہے داروں کی غلطی ہے کیونکہ عوام کو جو بیسک صولت ہے وہ تو آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ صحیح اس کو صولت پروائیڈ نہیں کرتے تو اس سلے میں بیچارے کو بیشمار اور معاملات پر اخراجات کرنے پڑتے ہیں تو آپ صرف اتنا غور کر لیں کہ یہ میں کس حوام کی بات کر رہا ہوں یہ چھوٹے طبقہ اور سفید پوشلوں کی بات کر رہا ہوں اور وہ بہت زیادہ ہے وہ ستر اسی پرسنٹ پاکستان میں یہ طبقہ بن جاتا ہے اور ان کی آپ اگر ایوری تنہائیں یا ان کی آمدن لگائیں تو تیس سے پچاس ہزار سے زیادہ ان کی مہانہ آمدن نہیں ہیں جبکہ گھروں کے قرائے جو اس وقت دو دو کمرے کا قرائے ہے اس وقت جو ہے یہ جو لاہور کی عبادی ہے اس میں کنجسٹری ڈیریا لے لیں کوئی بھی دو کمرے کا جو قرائے ہے وہ پندہ سے بیس ہزار رویہ قرائے ہے تین کمرے قرائے ہے پینتیس سے چالیس ہزار رویہ ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ فیملی کے ساتھ لوگ کس طرح اس طرح گزارہ کریں گے قرائے بھی ادا کریں گے بل بھی ادا کریں گے چیزیں کریں گے تو اس لیے ایک تو میں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوششی کریں آپ اس کو کنٹرول کرنے کا آج کل کے جدید دور میں بہت آسان طریقہ ہے جو لوگ آپ نہیں کر رہے آپ کی میٹنگیں ہی ختم نہیں ہو رہی آپ کے فیصلے ہی پتہ نہیں کب آئیں گے آپ کچھ سمجھدار ہیں بہت سمجھدار ہیں ہم تو عام سی عوام میں سے میں ایک چھوٹا سا ایک بندہ ہوں ادنا سا بندہ ہوں تو میں اگر آپ کو اتنی سادہ سی بات دے رہا ہوں تو آپ لوگ کے تو بہت ٹیکنیکل بہت لوگ ہیں آپ کے پاس تو انٹرنیشنل لیول کے برین ہے دماغ ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنی فیکٹریاں لگانی ہو اپنے بزنس سیٹ اپ کرنا تو آپ کو دنیا سے سب سے مہنگے سے مہنگے اور اچھے لوگ مل جاتے ہیں کنسلٹنٹ مل جاتے ہیں جن سے آپ مشروع کر کے اب اربور بے کماتے ہیں تو میربانی کر کے اس بارے میں بھی ذرا غور کریں سرکاری لوگ ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں اداروں کے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی پرائیوٹ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بلا کے اس معاملات کو سسٹم کو سامنے لائیں تو اس میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ میں نے شاید ایک بار پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ سالر سسٹم کو جتنی جلدی ہو جتنی جلدی ہو یہ بالکل بغیر سود گئے پانچ سال کے لیے سات سال کے لیے یہ بینکوں کو آپ سختی سے آرڈر کریں کہ عوام کو وہ یہ لون دیں اور کمپنیاں جو ہیں اس کمپنیوں کو ریجسٹر کریں آپ کچھ پاکستان کی اچھی کمپنیوں کو ریجسٹر کر لیں اور ان لوگوں کے ذریعے کوٹیشن ہے وہ بینکوں کے ذریعے لون اپروول اور لون کس طرح اپروول ہو اس طرح لون اپروول نہ ہو حکومت بے شمار اچھے پروجیکٹ دیتی ہے جیسے کہتے ہیں جی گھر بنائے تو آپ کو جو انہیں وہ سود کم دینا پڑے گا آپ کو اتنے زیادہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنی پڑے گی لیکن ہمارے ایک بات بتا دوں جو بینک ہیں موسٹلی پرائیوٹ بینک ہے پاکستان میں تو یہ جو بینک ہیں یہ حکومت کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں میری کئی بینکوں والے سے باتیں ہی انہیں نہیں کہہ جی حکومت سکیم دے دیتی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پہ لون نہ دیں ہم اس میں زیادہ پارٹی سپیڈ نہ کریں اس کی حکومت کی جو پالیسی ہے اس پہ ہم دو تین پرسنٹ اس پہ بھر کریں باقی ہم چھوڑ دیں اس طرح عوام کو وہ حق نہیں ملتا جو آپ دینا چاہتے ہیں جو آپ پلاننگ کر لیتے ہیں جو آپ پالیسی دے دیتے ہیں وہ حق عوام تک نہیں جاتا اس پہ بھی گور کریں آپ لوگ تو یہ بات وہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ رات دن سوچنے والی بات ہے اور اس کو لیٹ نہ کریں خدا رہا عوام مر جائے گی عوام کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں آگے روزگار ہے اسی ملک میں ٹھیک ہے پوری دنیا مسئلہ ہے کرونا کا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد سلاب کا مسئلہ ہے اور ہر سال ڈنگی نہیں چھوڑتا یہاں ہر چہر میں تو یہ عوام میں بے روزگاری بھی ہے اس وقت بزنس بھی پاکستان میں نہیں ہے ڈالر کی وجہ سے بھی پاکستان میں بزنس تباہ ہو گئے حکومت جتنے ہمارے حکومتی سیاسی لوگ ہیں اور حکومتی لوگ ہیں ان کی آپس میں لڑائیوں اداروں کی لڑائیوں بھی نہیں اس ملک میں تباہی بربادی کر دیو ہے جہاں خدا رہا کاروبار نہیں ہیں یہاں روزگار لوگوں کے پاس نہیں ہیں فوری طور پہ آپ سالور پہ لے کے جائیں اور اس کا رات دن میں فیصلہ کریں اس کو آپ جو کابینہ کی میٹنز کرتے ہیں یا اپنی جو بھی میٹنز کرتے ہیں اس کو لیٹ نہ کریں اس کو ایسے ہی ڈیل کریں جیسے آپ اپنے کو پروجیکٹ لگاتے ہیں تو اس وقت رات و رات جو آپ کے کام ہوتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں عوام کو رلیف دینے کے لیے آپ کو دن رات کام کرنا چاہئے اور اس میں گھنٹوں میں میں دن کا بھی نہیں کہتا آپ کو گھنٹوں میں فیصلہ کریں ایک میٹنگ کال کریں اسی میں سارے فیصلے کر کے اٹھیں دوسرے میں ریزلٹ لیں اور یہ عوام تک رلیف جتنی جلدی دے سکیں گے یہ بہت اچھا ہوگا لیکن دروائی پاکستان کی عوام کو آپ کوٹلی مارنے پر تلے ہوئے ہیں تباہ برباد کرنے پر تلے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا ہمارے وطن کے لیے اچھا نہیں ہوگا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو آپ اس پر بھی سارے پر جتنی جلدی ہو سکیں اس پر ورک کر کے اور اس کا بینکوں کو پابند کریں اور اس کا لون سامنے اس کی پالیسیاں سامنے لگائیں اور کوشش کریں کہ جتنے چھوٹا گھر ہے درمیانہ گھر ہے جتنے لوگ ہیں میں کہتا ہوں جتنے بڑے لوگ بھی ہیں سب فوری طور پر سالو سسٹم پہ آئیں اور اس طرح پاکستان کی بجلی کو بچائیں اور اس میں لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو اور یہ پرابلم بھی بلوں کی ختم ہو